مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے مرکزی و صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ مرکزی سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ازاداری ہماری عبادت ہے ہمیں ازاداری سے روکنے کے لیے دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کچھ نادیدہ طاقتیں قائد عظم کی اسلامی ریاست کو مسلکی ریاست میں بدلنا چاہتی ہیں انتہا پسند طبقے کی کوشش ہے کہ قائد عظم کے نظریاتی بیانیے سے عوام کو منحریف کر کے شدت پسندی کو تقویت دی جائے دستور پاکستان ایسے کسی اقدام کی قطعہ ان حمایت نہیں کرتا جس سے مذہبی منافرت کی حوصلہ فضائی ہوتی ہو علامہ ناصر عباس نے کہا کہ گزشتہ تین دہائیوں کے دوران ہزاروں بیورکریٹس، ماہرین، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور پڑھے لکھے نوجوان شدت پسندی کی بھنٹ چڑھ چکے ہیں پھر قواریت اور مذہبی منافرت کا مقابلہ اتحاد و اخوت سے کیا جائے گا شیعہ سنی بھائیوں نے یہ ملک مل کر بنایا تھا اس کی سالمیت و وقع کی جنگ بھی مل کر لڑنا ہوگی جو طاقتیں ملک میں مذہبی انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں انہیں کبھی پنپنے نہیں دیں گے علامہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ ریاستی ادارے ان ملک دشمن اناثر کے خلاف ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہیں نامور عالمدین مولانا ڈاکٹر عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ انہیں ملک دشمنوں کی کا رستانی ہے جس کی شدید مضمت کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ازاداری ہماری عبادت ہے جس میں رکاوٹ پیدا کرنا مذہبی ازادی کے حق کو سلب کرنے کی کوشش ہے اربائین کے بعد بے گناہ ازاداروں کے خلاف ملک بھر میں مقدمات و گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ہماری عبادت کو مسلح کی رنگ دے کر ہمیں دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش نہ کی جائے سربراہ ایم ڈاولی ایم نے کہا کہ ناروال میں ایک درندہ صفت پولیس افسر کی مجمع میں خاتون سے دست درازی اور بچوں پر وحشیانہ تشدد نقابل معافی جرم ہے مذکور افسر کا شرمناک عمل پولیس کی بدنامی اور وردی کی توہین بنا محکمہ ان کے خلاف کاروائی کرے اس واقعے کے تمام ذمہ داران کے خلاف عدالتی چارجوئی سمیت ہر اپریشن کو بھی استعمال کیا جائے گا ناروال کے ڈی پیو اس مجرمانہ فیل کے ذمہ داروں کی پشت پناہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور پنجاب حکومت نوٹس لیں انہوں نے کہا کہ چہلم امام حسین علیہ السلام کی شرقہ پر مقدمات کا اندراج سمجھ سے بالاتر ہے ایک طرف پنجا صاحب اور گروہ نانک آنے والے ظاہرین کو سہولیات کی فراہمی اور استقبال کے لیے حکومت پیش پیش رہتی ہے جبکہ دوسری جانب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والوں کو دھمکایا جا رہا ہے جو سراسر زیادتی ہے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ڈیرہ اسمائل خان میں آزاداروں کی گھروں کے دروازے توڑ کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا پنجاب اور سندھ میں پولیس گردی کا تسلسل پوری رعونت سے جاری ہے موجودہ حکومت میں بے گناہوں پر ہونے والا ظلم ملت تشیعوں کے استراب کا باعث ہے ملک دشمن قوتیں ملک کے امن و استحکام کو تباہ کرنے کے لیے بہران در بہران پیدا کر رہی ہیں ریاست ایسے اناثر کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے موثر حکمت عملی تیگرے ملک دشمن قوتیں ملک دشمن کی گردی